کیسے آپ آج ہم آپ کو سیمسنگ کے جی ٹی ای بارہ سو کے بارے میں بتائیں گے ہمیں جو فالٹ تھا وہ تھا کہ اس کے جو سیم کے تین پرنٹ تھے پہلا دوسرا اور تیسرا وہ تینوں پرنٹ اکھڑ گئے تھے تو ان کے لیے ہم نے یہاں پر جمپر کی چمپر کرنے کے لیے دوستو جب پرنٹ اکھڑ جاتے ہیں تو وہاں پر جرہا دھیان سے دیکھنا آپ کو کچھ ڈوٹس ملیں گے بلکل چھوٹے چھوٹے تو وہیں سے ان کا کنیکشن ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ ان کو دوبارہ سے ٹھیک نہیں کر سکتے تو اگر ضرورت ہے تو آپ کو وہ ہے اچھے سی دھیان لگا کر کاریا کرنے کے تو یہ ہے وہ تین پرنٹ جو میں نے ٹھیک کیے تھے آپ موبائل ریپیرنگ کا کام جو ہمیں سدھیان سے کریں کیونکہ وہ جلدی آسان سے نہیں ہوتا اس میں چھے پین ہوتی ہیں چھے پین جو یہ چار پین ہے یہ ہمیشہ گراؤنڈ رہتی ہے اگر آپ کو یہ ہے بتانے چلے کی پہلی کون سی ہے اور آخری کون سی پین ہے تو آپ ہمیشہ جو چوتھی پین ہے اس سے چیک کریں تو ہم چیک کر کر بتاتے ہیں کی کیسے ملٹی میٹر کو بدر موڈ پر سیٹ کریں گے جو ریڈ پر ملٹی میٹر کی جو ریڈ وائر ہے اس کو کہیں گراؤنڈ کریں اور جو بلیک ہے اس سے یہاں پر چیک کریں یہ دیکھیں ابھی یہاں پر یہ دیکھیں گراؤنڈ کی ریڈنگ آئے گی تو جو اس سے آگے آگلا ہوگا وہ ہے پانچ اور چھے لیکن جو اوپر کی ہیں جو ہے تو لیفٹ سائیڈ سے وہ ہے پہلا اور بیچ میں دوسرا اور لٹ میں تیسرا یہ دیکھیں گے پہلا دوسرا اور تیسرا تو اس پرکارسین کی ریڈنگ چاہے یہ جا سکتی ہے تو اب اس کو آپ لوگ جو ہے میں نے اس کو دو جن پر لگا دیتے تو ہم چیک کرتے ہیں کہ فولٹ ٹھیک ہوا کی نہیں یہ میرے دوارہ پہلے ہی چیک کیا گیا ہے کی ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے جن پرے وہ بلکل صحیح لگے تو اب ہم اس کو باڈی کو فٹ کر لیتے ہیں اور فٹ کرنے کے بعد بیٹرے ڈال کر چیک کرتے ہیں بھی اون ہوا کیا نہیں تو دیکھیں یہ اون ہو چکا ہے اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک پہ شیئر کھانا نہ بھولیں اماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تھنیا ٹھین